جاتی اور دھرم کی راجنیتی تو ہم نے اس دیش میں بہت شروعات سے دیکھی ہے مگر کیا اب جوانوں کے اندر آرمی کے اندر اور شہید ہونے والے لوگوں میں جاتی اور دھرم پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر نیتہ تلاش رہے ہیں کیونکہ کانگرس پارٹی کے نیتہ ڈاکٹر اودت راج نے کچھ ایسا ہی آج بیان دیا پولواما برسی پہلی برسی پر دراصل انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے شہید ہونے والے جوانوں کی تعداد جو سابنے آتی ہیں اس میں سب سے زیادہ دلیتوں کی ہی تعداد ہوتی ہے اور دلیت ورک سے آنے والے زیادہ جوان شہید ہوتے آئے ہیں ابھی تک کر ریکارڈ یہ کہتا ہے ظاہر طور پر ایک طرف دیش جہاں پورے طور پر ان کو نمن کرتا ہے شہیدوں کو دوسری طرف اس قسم کے بیان سے ہنگامہ تو کھڑا ہو رہا ہی تھا ڈاکٹر اودیت راج کانگریس بھاٹی کی نیتہ ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں جو لوگ ستہ پانے کے لیے گجرات میں نرسہنگ کروا سکتے ہیں وہ ستہ بنایا رکھنے کے لیے چالیس جوانوں کی جان کا سعودہ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے دیش بھکتی اور راشتباد جنتہ کو بھرمانے کا ایک ٹھول بھرے گڑا ایک بڑا اور گمبیر آروپ اودیت راج کی طرف سے موجودہ وقت کی سرکار اور بی جے پی کے اوپر اس وقت لگایا جا رہا ہے اس کے بعد میں دوسرا ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پر راشتباد کا پرچار کرنے والے لوگ اکثر اچھی جاتی کی ہوتے ہیں اور جن سنیکوں نے مخروب سے حملے میں اپنی جانے گوائیں وہ اسی 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 اور بی سی سمودائے سے آتے ہیں خاشیہ پر کھڑے سمودائے کو ستہ دھاری سورنوں کی دیش بھکتی کی قیبت چکانی پڑتی ہے راہل جی نے تو بہت ہی معقول سوال کیا ہے پورے دیش کو پوچھنا چاہیے ان سے کہ پولواما کے حملے میں کیا سچائی ہے تو یہ اور اُلٹا جب چودہ پھروری دوہزار انیس کو ہوا تو بی جے پی کے کارکر تو پورے دیش میں کنڈل مارچ نکالنا ہے یہ بھی پکچ کا کام ہے پکچ کا کام ہے کہ توراں سخت پتہ لگاتے ہیں یہ دوہزار چوبیس کے پہلے بھی ہے اسے کچھ ہوگا اس دیش میں اتنے بڑے دل کے نیتا انہیں ہر چیز میں موت میں بھی راجنی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان کی نی بھی اسی پہ کھڑی ہے انیس سو سیتالیس میں پنڈت نہرو پردھان منتری بنے اس سمیے بھی قتل عام ہوا انیس سو چاوراسی میں شکھ دنگے ہوئے قتل عام ہوا ڈوب کے مر جانا چاہیے موت پر راجنیت کرنا چھوڑ دیں